اب ایک سرکاری ٹیچر میٹرومونیل سائٹس پر اپنے لئے ور ڈونڈ رہی تھی اس کے بعد ور اس کو مل جاتا ہے لیکن اب اس کو ایک موقع ملتا ہے سملنے کا اور اس کے ممی پاک پاکو بھی لیکن اس موقع کو وہ گواہ دیتے ہیں اس کے بعد وہ سب جلنا پڑتا ہے سہد انہوں نے کبھی جندگی میں نہیں سوچتا تھا یہ سب جلنا پڑے گا اس کے بعد دوسرا موقع ملتا ہے لیکن تب تک بہت دیر اچھ گی تھی تو آج کی ایک کہانی تو نمشکار آداب سسریح کالمی رویسرما حاضریوں میں گرکرائیم کی کہانی کو لے کے لئے گناس کی ایک کہانی مدھا پردیس کا ایک سہر ہے اندور اور اسی اندور سہر میں سولہ جنوری دوزر بائیس کی صبح چھے بجے کے آس پاس کا ٹائم اب چھتیس گڑ کا ایک علاقہ لگتا ہے بیز گاٹ بے تونوں اب صبح چھے بجے کے آس پاس جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور اس کے بعد گھر میں اڑبڑاتا ہوا بولتا ہے اپنی سب کو کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس کے بعد وہ جیسے ہی گیٹ کا دروازہ بند کرتا ہے اور پھر گھر میں اپنے آپ کو سیپ سمجھتا ہے لیکن وہ کہیں چھپ چھپا کے اپنی جان بچاتا ہے اس کے بعد اب آس پروس کے لوگ جیسے ہی وہ چکتا چلایا تھا تو سب لوگ اس کی مدد کیلئے بہار آتے ہیں اب جیسے ہی آتے ہیں لیکن وہ تب تک پولیس میں فون کر دیتے ہیں لیکن پولیس کو دیکھ اب وہ جو پر املا کرنے آئے تھے وہ سب بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد پولیس ان کو تھانے بلاتی ہیں اور پھر پورا ماملہ پوچھتی ہے اب کہانی شروع ہوتی ہے 2019 میں اب ایک لڑکا میٹرومونیل سائیڈز پہ اپنی ڈیٹ آو ورث 1974 کی جگہ ہے اب اپنی ڈیٹ آو ورث 1985 کر دیتا ہے اس کے بعد اب جیسے ہی وہ لکھتا ہے کہ میں طلاق صدہ ہوں اور میرے کو ایک سندر سسیلشی لڑکی چاہیے اب جیسے یہ سرکاری ٹیچر ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے لطا اب لطا اس کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد اب وہ دیکھتی ہے ساری پروفائل چیک کرتی ہے وہ پیسے سے بلڈر ہوتا ہے اب بلڈر اور پھر اس کے بعد اس کے جو انکم ہوتی تھی وہ لگ بگ سالانہ ایک کروڑ لیکن یہ سب دیکھ کر کے اب وہ کہیں کہیں اس سے انٹریس ہوتی ہے یہ اچھا کھاسا پیسہ کماتا ہے اور جس طرح سے اس کے ساتھ ٹھیک سیٹل ہونے کا صحیح ہے اس کے بعد اس کے جو میٹرومونیل سائیڈ سے اٹھ کے اس کے پاس وہ فیس بک سے فرینڈ ریکوشٹ بیجھ دیتی ہے اس کے بعد فرینڈ ریکوشٹ بیجھنے کے بعد وہ اسے چیٹ کرتی ہے اسے دوستی کرتی لیکن دوستی کب پیاریں بدل جاتی ہے سائد پتا ہی نہیں چلتا اب جیسے جیسے سمیں بیت رہا تھا اسی حساب سے اب سادگی بات کرتے ہیں اس کے بعد جو سرکاری ٹیچر لتا ہے وہ اپنے ممی پاپا سے اب جس کا نام ہے رازے سویس کرما اس کو اپنے پاپا ممی سے ملاتی ہے پریوار سے ملاتی ہے لیکن اب باتچیت کرتے ہیں اب جیسی باتچیت ہوتی ہے لیکن سادیتے ہو جاتی ہے اب سادیتے ہونے کے بعد ایک جو اچھا فائشہ روٹل ہے اس کو بک کر دیتے ہیں اس کے بعد لڑکی والے پوچھتے ہیں اور لڑکی والوں کے آس پروس کے آدمی ہیں پوری رشتداری وہاں پہ پوچھتی ہے لیکن سب ہی لوگ پوچھتے ہیں اب جو لڑکا ہوتا ہے اس کا کوئی بھی نہیں پوچھتا وہ اکیلہ ہوتا ہے اس کے بعد اب لڑکی والے سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا ممی پاپا اور یہ سب کوئی رشتدار یہ سب کیوں نہیں ہے اور پھر وہ کہتا ہے جو میں سادی کر رہا ہوں اس سے میرے پریوار والے ناراض ہیں اور اس کو لے کے اب ہمارے گھر میں تناؤ ہوئے ہیں تو اسی لئے میں کہلہ آیا ہوں اس کے بعد اب لڑکی پوچھتی ہے لڑکی سے بھی یہی جواب دیتا ہے لیکن اب یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں خیر اب یہ سب یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی روٹ پیا کماتا ہے اور اس کے بعد لڑکا ایک رہیس گھر سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے بعد یہ سب سوچ کر کے وہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں اب جیسے دھوم دھام سے اس کی سادی ہوتی ہے لڑکی کی لیکن سادی ہونے کے بعد اب پریوار اس سادی کرا کر کے اس کو بیدا کر دیتے ہیں اس کے بعد اسی ہوتل میں اب وہ دو دن رکھتا ہے لیکن دو دن رکھنے کے بعد وہاں سے دوسری ہوتل میں سی لے جاتے ہیں ایک فائیو شاہر ہوتل پھر سے بک کرتے ہیں اب وہاں پہ پندرہ دن کے لیے اس ہوتل کو بک کر دیتے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں اب جو اس کے سادی کے جو خوبصورت دن ہے وہ وہاں پہ بتا رہی تھی جو لڑکی ہوتی ہے جو سرکاری ٹیچر لٹا اور جو اس کا پتی ہوتا ہے جس کا نام دار رازیس وزکرما اب اس کے ساتھ وہ اپنے پندرہ دن تک وہ آٹل میں رہتی ہے اس کے بعد جیسے ہی پندرہ دن ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب یہ پندرہ دن ابھی بیٹھ گئے اس کے بعد اب ایک دن لٹا گہتی ہے اپنے پتی سے کہ میرے کو ممی پاپا سے ملنا ہے اور آپ کے پورے پریوار سے ملنا ہے اس کے بعد وہ وزکرما کہتا ہے کہ ابھی سب ٹھیک نہیں کیونکہ گر میں ایسا مول ہے اور تناو کا مول ہے میں ابھی نہیں ملا سکتا اس کے بعد اب رازیس وزکرما اپنی پتنی لٹا کو اپنے ہندور والے فارماوس میں لے کے جاتا ہے اس کے بعد جس فارماوس میں لے کے جا رہا تھا اس میں لگزری گاڑیاں ہوتی ہیں مہنگی مہنگی اب میشٹیز گاڑیاں ہوتی ہیں اور وہاں پہ ایک آلیسان جس طرح سے ایک ہائی سٹار اوٹل میں جو سوی دناؤں وہ اس میں ملیں اب ایک وہاں پہ جو کھانا کھلانے والا ایک وہاں پہ سرونٹ رکھ رکھا تھا اور وہاں پہ جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں وہ سواگت کرتا ہے پھول پتی برساتا ہے اب وہاں پہ وہ رہتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں اب اس فارماوس میں جانے کے بعد وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں جو لگزری لائک میں جا کر کے وہ کہیں کہیں پیچھے کی ساری باتیں بھول جاتی ہیں اس کے بعد وہاں کچھ دنیں بیٹھتے ہیں اب جو رازی سویس کرما ہوتا ہے اس کو ایک گندی لت تھی یا عادت تھی اس نے اپنے جو پام آس کے اندر ایک بڑی سکرین لگوا رکھی تھی اور اس میں وہ کون فرم دیکھا کرتا تھا اب وہ جس طرح سے اب گندی فلمیں وہاں پہ چلا کے دیکھا کرتا تھا اور اس کے بعد وہاں پہ خود دیکھتا تھا اس کے بعد لتا جو اس کی پتنی ہوتی ہے اس کو بھی وہ سب دکھانے کی کوسیس کرتا ہے لیکن اس لوات میں منا کرتی ہے ویروت کرتی ہے لیکن جیسے تیسے کر کے اس نے اس کو منایا اس کے بعد وہ سب اس کو دکھاتا ہے اور جیسے ان فلموں میں ہوتا ہے وہ سب اس کے ساتھ سیکس کرتا ہے سمد مناتا تھا ایسا سب کچھ کرتا رہتے ہیں لیکن ان کے جیسے ہی اس فرم آس پر پندرہ دنیں بھی اٹھتے ہیں اس کے بعد ایک دن ان کا دوست آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ویپین بدوریا اب ویپین بدوریا کو اب جیسے ہی آتا ہوں وہاں پہ ہی اس کا سواگت کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں لیکن رات ہوتی ہے رات ہونے کے بعد اب اپنی پتنی لطا سے کہتا ہے اس کا پتی کہ تم آج ہمارے کو ناس اور ایسا ڈانس دیکھاؤ ناس کر کے کہ سید بہت اچھا لگے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آج تمہارے بدن پہ ایک بھی کپڑا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد وہ اس چیز کا ویروہ کرتے ہیں لیکن اس کو کپڑا دیا تو جاتا ہے لیکن اس کے پرائیٹ پارٹ ڈھگنے کے لئے کپڑا دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ اس کو گن پوائنٹ پہ دکھا کر کے اس کو دھمکا کر کے اب اس سے وہ ناس کراتے ہیں لیکن وہاں پہ اس دن سے ننگا ناس شروع ہو جاتا ہے اور جو ناسنے والی اس کی پتنی لطا اس کو نچاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ وہ سب اس کو نچا کر کے اور وہ سب دیکھ رہے ہیں اب سراب پی رہے ہیں اب یہ سب چلتا رہتے ہیں لیکن یہ سب ہونے کے بعد اب جو اس کا دوست ہوتا ہے اب وہ کہتا ہے اس کا پتی کہتا ہے رازے اس ویس کروان کہ تم اس کے ساتھ آج فیزیکل ہو فیزیکل لیسن مناؤ اس کے بعد اب وہ اس کو پروز دیتا ہے اپنی پتنی کو وہ لاکھ منہ کرتی لاکھ منہ دے کرتی لیکن اس کا من نہیں پسیجتا اس کے دوست جو کہ ویپین بدوری آتے ہیں اس کے ساتھ اب سم مند مناتا ہے جیسے ہی سم مند مناتا ہے لیکن کچھ دن بیٹھتے ہیں اب ایسے ہی اس کا دوست آتا تھا جب من کرتا تھا اس کے ساتھ سم مند منایا کرتا تھا اب جیسے جیسے سمیں بیترا اسی حساب سے اب دیسرا دوست چوتھا دوست ایسے دوستوں کی سنکھا بڑھتی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ وہ سب اصلیل ویڈیو جو کی وہ پکچر تھی وہ فلم وہاں پہ سکرین پہ چلائے کرتے تھے اور پھر اس کی جو پتن ہی ہوتی لاتا اس کے ساتھ سارے اکٹھا سم مند منایا کرتے تھے اب وہاں پہ اس کے دوستوں کی سنکھا بڑھتی ہے اب دو سے دس ہوتے ہیں اور دس سے پندرہ ہوتے ہیں پندرہ سے دیس دوست ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جم من کرتا وہ آتا اور وہاں پہ سم مند منایا کرتا تھا لیکن جو اس کا پتی ہوتا ہے رازے بیس کرواں وہ جو اس کا نوکر ہوتا ہے اس سے یہ کہہ گئے رکھتا ہے کہ اس کو کپڑے نہیں دینے اب کپڑے پہننے ہی نہیں دینے اس کو ایسے نیوڈ رہنے دو اور اس کے بعد یہ کہیں بھاگ نیس کے لیکن جس طرح سے جو اس کا فارما ہوتا اس کی سکورٹی بڑی ہی عزیب تھی چاروں طرف سے اور وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ گنی گرانی میں رہتا تھا اور وہ سی سی ٹی وی کیمرہ اب کہیں کہیں آن لائن کروا رکھا تھا اور اس کے بعد اس کو اپنے فون میں وہ سب دیکھتا رہتا تھا کہ اس میں کیا چل رہا ہے اس کے بعد اب جیسے جیسے میں بیت رہا تھا اسی حساب سے اس کے دوست جب آتے جب من کرتا سارے دوست اب رات میں وہ فلم چلا کر کے اس کے ساتھ ویسے ہی سب کرتے رہتے درندگی اب وہ لاکھ منت کرتے روتی گڑھ گڑھاتی رہتے لیکن اس کی ایک نہیں سنتے اس کے بعد وہ اپنے ممی پاپا کے پاس فون کرنے کے لئے کہتی تو اس کو اب یہی کہا جاتا کہ یہاں اگر کچھ بھی بتایا تو تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہوگا اب گن پوائنٹ پہ رکھ کے اس کے بعد کراتے اس کے بعد یہ سب چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دوست ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ سمبند مناتے تھے تب وہ اپنی سیکریٹ جلا کر کے اس کے داگتے رہتے تھے اس کے جو پرائیٹ پارٹ ہیں وہاں بھی داگتے رہتے سیکریٹ سے جلا دیتے ہیں لیکن اب وہ اپنے یہاں سے یہ کہتی کہ میرے کو جانے دو اب وہ مناتے کرتی ہے اب اس کو جانے نہیں دیتے لیکن ایک دن اس کا پتہ نہیں اب من کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تم تمہارے گھر چلی جاؤ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم گھر تو چلی جاؤ لیکن اب جس حساب سے یہاں پہ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے پاس سب ریکورڈ ہے کیونکہ وہ جب بھی کچھ غلط کرتے چاہے دوچ کرتے یا دس کرتے وہ اس کی ویڈیو گرافی کرتے تھے اور ویڈیوز فٹیج بناتے تھے اس کو دکھاتے کہ یہ ویڈیو تمہاری سوچل میڈیا پر وائرل کر دیں گے اور تم کہیں مو دکھانے کے لائک نہیں رہو گے اس کے بعد وہ ڈر جاتی سہم جاتی ہے اس کے بعد وہ کہتی ہے میں کچھ نہیں کہوں گے میں اپنے گھر جاؤں گی اور ممی پاپا سے مل کے جب تم کہو گے تب یہ جاؤں گے اب وہ ڈری سہمی سے اور کرتی بھی کیا اب وہ کہتے اسی صاحب سے ان کی ہاں میں ہاں کرتی رہتی اب جیسے ہی وہاں سے اس کو چھٹی جی جاتی ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم یہاں پہ اگر ہم گئیں گے تب نہیں آئی تو تمہارے گھر والوں کو ہی مار دیں گے یہ دمکی دی جاتی ہے اور تم نے تمہارے گھر والوں کو بتایا کسی کو پل اس کو بتایا تو تمہارے گھر والوں کو مار دیں گے اس کے بعد اپنے گھر جاتی ہے گھر جانے کے بعد وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی وہ ڈپریشن میں تھی اور وہ ایک دم سے اس کا اپنی پریوار کی اس کو چندہ ہو جاتی میں نے بتایا تو سہد وہ چھوڑیں گے نہیں اب وہ ان سے اتنی ڈر چکی تھی اب جیسے اس لڑکی کا کچھ ٹائم بھی اپنی ممی پاپا کے پاس لیکن ایک دن رازے سویس کرما اپنے دوست جس کا نام دبیپن بذوریا اس سے کہتا ہے اب اس کو لے کے آؤ اور نیم آنے کوئی بھی تو ان کو مار دینا اب جیسے یہ کہتا ہے تو اب سوڑا جنوری دوزار بائیس کو وہاں پہ جاتے ہیں اب اس کا جو بھائی صبح گھر سے باہر جاتا ہے اس پہ حملہ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی حملہ ہوتا ہے وہ بھاگ کے اب اپنے گھر میں آتا ہے دوڑتا ہوا اور سب کو یہ کہتا ہے کہ آپ سمجھ جاؤ اب اس کے بعد باقی دروازہ مند کرتا ہے لیکن جیسے یہ سب چک پکار سنتے ہیں تو آسپروس کے لوگ بھی وہاں پہ اکٹھا ہوتے ہیں لیکن تب ہی اب اس کی بہن اور اس کا پاپا صحیح فون کرتے ہیں پولیس کے پاس لیکن جیسے ہی پولیس آتی ہے پھر یہ معاملہ اب پولیس کہیں کہیں سارا ماجرہ اور سنتی ہے تو پولیس کے پیروتھولے سے جمین کھسکتے جاتے ہیں اس کے پولیس کے حوش پھاکتا ہو جاتے ہیں اگ ایسے کوئی کیسے کر سکتا ہے وہ بھی اپنی پتنی کے ساتھ جس کو اس نے ساتھ دے گی اور جس طرح سے اپنی پتنی بنا کے اس کو رکھتا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ سب کو کیسے کر سکتا ہے اب جیسے ہی یہ سب پتا چلا تو پھر معاملہ پولیس درج کرتے ہیں تھی الگ الگ دارہوں میں گمبیر دارہوں میں معاملہ درج کرتے ہیں اور اس کے بعد کارروائی کرتے ہیں لیکن جیسے یہ بات اب ڈی ایم اور ریس پی کے پاس جاتی ہے وہ اب کئی نہ کئی کمیٹی سے بول کر کے اس جو جمین ہوتے ہیں اس کا معاینہ کراتے ہیں لیکن جیسے ہی اس کا فارم آس ہوتا ہے اس کا معاینہ کراتے ہیں کہ یہ زمین آخر صحیح بھی ہے یا نہیں لیکن اس جو جمین ہوتے ہیں اس کے کوئی بھی ڈکوینٹس نہیں ہوتے ہیں وہ عوید روپے ہوتے ہیں پھر وہاں پہ بلڈوزر چلتا ہے اور ان سب ہی آروریوں کو ایک ایک کر کے یا اس کے ممی پاپا کو اوپر والے نے ایک موقع دو دیا تھا جب وہ سادھی کرنے کے لئے اوٹل میں فہشار اوٹل میں گئے تھے تب ہی اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا تب ہی ان کو سمجھ جانا چاہی تھا کہ جس طرح سے اکیلا ہے اس کے ممی پاپا یا بیگراؤنڈ پریوار کوئی بھی نیڈی سیزار نہیں ہے اب وہیں پہ ان کو سمجھ جانا چاہی تھا وہاں پہ آگے بات بڑھائی نہیں چاہی تھی کیونکہ آگے بات جس طرح سے بڑھی تو پھر اس کے بعد سارا اس لڑکی کے ساتھ لٹا کے ساتھ گلت سے گلت ہوتا گیا لیکن کئی بار اب انسان اس طرح سے اب پیسے کے لالچ میں ہی ڈوب جاتا ہے جس طرح سے انہوں نے دیکھا کہ یہ کروڑ روپیہ سالہ نہ کماتا ہے اگر لٹا چاہتی تو اپنی لائک میں جس طرح سے وہ سرکاری ٹیچر تھی یا کوئی اپنا اس طرح سے ہی دیکھتی کوئی سرکاری ٹیچر ہوتا تو اگر سمال سے جڑا ہوا آدمی تو اس کے ساتھ اچھی اپنی جنگی بتا لیتی اور اچھی طریقے سے رہتی لیکن اب جس طرح سے اس نے اس کے ساتھ اب سمبند بنائے اور سادھی کی اور پھر ایک خطر میں خود بھی رہی اور اس کے بعد اپنے پریوار پوی خطر میں ڈال دی ہے تیک کہانی سنانے کا مطلب کسی کا دل دکھانا نہیں ہے کسی کی بہانوں کو کر دیں چینل کو سبسکرائی کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہی جائے ہند جائے بھار